اسلام علیکم آج کل ہمارے نیبر کنٹری چائنہ میں جو ایک وبا پھیل ہوئی ہے کرونا وائرس کی جس کی وجہ سے ورلڈ ہیلتھ اورگنیزشن نے پوری دنیا میں ایک ایمجنسی میڈیکل ایمجنسی نافذ کی ہوئی ہے آر ایٹ پوری دنیا میں اس کا خوف تو پایا جا رہے ہیں لیکن سپیشلی میڈیکل ورلڈ میں اسے ایک چیلنج کی طور پر یہ جا رہے ہیں کہ کس طرح ہم کرونا وائرس پر جلد جلد کابو پا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ جان کر رانے ہوگی کہ کورونا وائرس is not actually a new term to medical field بکوز یہ ڈسکور ہوئی تھی 1960s میں as a infectious bronchitis وائرس in چیکن اس کے بعد دو ہیومن پیشنٹس میں بھی ان کی نیول کیوٹیز میں اس کے ٹریسز ملے تھے اگر ہم پاس ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو اتر ممبرز آف تیس کرونا وائرس فیملی have since been identified including SARS in 2003 اس کے بعد 2004 اور 2005 میں بھی اس کے کچھ ممبرز ملے after that میرز کرونا وائرس 2012 میں identified ہوا تھا میرز that is abbreviation of middle east respiratory syndrome اور یہ identified ہوا تھا سعودی عربیا میں اور اس کی روڈ کاس بتائی جا رہا تھا کہ یہ کیمل سے ہیومن میں transfer ہوا ہے اس میں at least 800 پیپل جو ہے ان کا پتہ چلا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے and finally novel coronavirus جو نام دیا گیا ہے ابھی دسمبر 2019 میں جو member of coronavirus family ہے جس اس نے attack کیا ہے وہان سٹی جو ہے چائنا کا وہاں سے اس کی origin ہوئی ابھی تک اگر ہیم بات کریں کہ یہ كرونوائرس novel coronavirus جو ہے یہ کتنا ridiculous ہے یا سٹی جو hablaits واقع ہو چکی ہیں تو ابھی جو last reports ہیں till 30th January 2020 تک 214 deaths جو ہیں وہ report ہو چکی ہیں اور more than 8230 confirmed cases جو ہیں کرونا وائرس کے وہ مختلف ریجنز میں پائے گئے ہیں کرونا وائرس جو ہے most commonly effect کرتا ہے respiratory track پر یہ وائرس جو ہے اس کو target کرتا ہے اور ابھی جو novel کرونا وائرس ہے ان کے اگر ہم severe cases دیکھتے ہیں تو وہ breathing problem قاس کرتے ہیں اور respiratory track پر وہ attack کرتا ہے اور اس کے severe case میں ہمیں نمونیا مختلف patients میں دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم کرونا وائرس کے signs of symptoms کو دیکھیں تو اس میں firstly جو ہے sneezing اور خانسی respiratory track کے problems یا fever mention کیا گیا ہے اگر آپ کو کوئی بھی ایسا problem ہوتے تو آپ اس کو easy نہ لیں اگر آپ کا temperature increase کر رہا ہے یا پھر آپ کو بار بار خانسی آ رہی ہے یا respiratory track میں یا breathing میں کوئی problem آ رہا ہے تو آپ ضرور consult کریں اپنے ڈاکٹر سے اور especially جو center create کے جا رہے ہیں ان سے آپ consult کریں اگر ہم اس کے origin کی بات کریں تو اس کا origin وہان بتایا جا رہا ہے چائنہ کا جو area ہے جس میں کافی ساری universities ہیں اور کافی سارے international students ہیں وہ ان جو universities میں پڑھ رہے ہیں اور might possible کے ان جو students ہیں ان کے عام دورفت کی وجہ سے ان کے اپنے ملکوں میں جانے کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں بھی اس کے traces پائے گئے ہیں جس میں جاپان تھائی لینڈ ساؤتھ کوریا سنگاپور even پاکستان اور تائیوان اور کچھ مبالک جو ہے اسٹریلیا وغیرہ اس میں ان کو highlight کیا گیا ہے کہ وہاں پر بھی اس کے کچھ جو ہے پیشنٹس ان کو identify کیا گیا ہے اور ان کو انڈر observation رکھا گیا ہے اس کا mode of transmission جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طرح سے transmit ہو رہا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ اس کے main cause جو ہے وہ بتائی جاری کہ وہان سیٹی میں سی فوڈ اور filed animal کی جو گوشت کی market تھی وہاں سے یہ وائرس originate ہوا اور اس نے humans کو target کیا اور اب بھی اس کے پھیلنے کی main وجہ ایک تو گوشت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو food products ہیں ان کے ثروب بھی یہ پھیل سکتا ہے اور human to human اگر آپ sneeze کرتے ہیں خانستے ہیں اور وائرس کسی effective person کے air کے ثروب بھی transmit ہو سکتے ہیں تو specially یہ بات بار بار بتائی جا رہی ہے کہ اس کو prevent کرنے کے لیے آپ اپنی nasal cavity اپنا mouth اپنا face ہے اس کو specially cover کریں even eyes کو بھی cover کریں تاکہ وائرس جو ہے آپ کی naval cavities کی طرح آپ کی respiratory track پر effect نہ کریں اور gathering میں جہاں پر long gathering ہے وہاں کم سے کم جائیں تاکہ اگر کوئی بھی وہاں effective person ہے تو باقیوں کو وہ disease نہ target کریں نہ effect کریں نہ catch کر سکیں ان کو اور اگر آپ کوئی meat product جو ہے گوشت وغیرہ یا کوئی بھی ایسی product جو animals یا اگ ہے یا دودھ ہے اس کو آپ use کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو اچھے سے ہے تھوڑلی اس کو cook کریں اس کو boil کر لیں دودھ وغیرہ تو ان کو اچھے سے پکائیں اس کے بعد ان کو استعمال کریں اور especially اگر آپ exposed کرتے ہیں open air میں کسی affected area میں آپ چائنا میں ہیں چائنا کی کسی ایسے city میں ہیں جہاں پر اس کے patient زیادہ پائزہ آ رہے ہیں یا آپ کی ارد کی ایسے patient ہیں یا آپ کسی ایسے hospital میں ہیں تو اس کے بعد اپنے ہاتھ اور اپنے چہرے کو اچھے سے دھویں sanitizers use کر سکتے ہیں آپ اپنے ہاتھوں کے لیے اور آپ at least 20 minutes تک بتایا جارہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھویں اور بار بار آپ وضو جس طرح ہم کرتے ہیں ہم آپ وضو کریں بار بار تاکہ جتنا تھوڑلی وہ washout ہوں گے اتنے کم از کم یہ وائرس سے ہے وہ effect کر سکتے ہیں اور ایک اور افسوسنک بات یہ ہے کہ not confirmed لیکن news میر رہی ہیں کہ لاہور میں بھی کچھ patients جو ہیں وہ under observation ہیں کہ کرونا وائرس سے effect ہوئے ہوں گے کیونکہ لوگ چائنہ سے پوری دنیا میں move پہلے بھی کر رہے تھے اور اب بھی کر رہے ہیں تو ابھی ہم یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وائرس صرف چائنہ کی کسی ایک شہر تک مدود ہے یا کسی ایک علاقے میں مدود ہے یہ وائرس پوری دنیا میں کئی ملکوں میں پھیل چکا ہے اور اس کے لئے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو بھی اس کے سائنس سیمٹمز ہیں وہ شو ہونے پر جلدہ جلدہ میڈیکل ٹیمز کو رابطہ کریں یا کوئی بھی قریبی ہسپیٹل جو ہے اس میں contact کریں اپنا proper check up کروائیں اور خاص کر جو نئی بھی effect ہو رہے ہیں یا جس طرح پر اس کے traces نہیں بھی ملے وہاں پر بھی at least ہمیں جو preventive measures ہیں ان کو ڈوٹ کرنا چاہیے اپنے جو بوڈی ہے اس کو cover رکھنا چاہیے اور جو کھانی کی اتحاد ہے اس میں گوشت کر رکھانے کے لیے اس کو اچھے سے پکانا چاہیے اور اپنے ہاتھوں کو اور اپنے شیروں کو بار بار دھونا چاہیے اور خاص کر اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اپنا آپ کا اگر گلہ خوشک ہوتا ہے یا آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ زیادہ دیر تک اپنا گلہ خوشک نہ رکھیں اور پانی کا انٹیک بھی بہتر بنائیں اگر ہم رول دیکھیں پاکستانی گورنمنٹ کا اور چائنیز گورنمنٹ کا اس ٹیزیز کو لے کے تو یا پورے ہماری جو نیبر کنٹریز ہیں دوسرے وہ اس ٹیزیز کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں یا پھر اپنے جو سیویلنس ہیں ان کو بسانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں تو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ٹویٹس ایسے کیے گئے ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے جو اسلامی سٹیڈیز کہتی ہیں کہ آپ کسی بھی ایسی علاقے میں جہاں کوئی وبا پھیلی ہو وہاں سے موف کر کے دوسرے علاقوں میں نہ جائیں یا پھر کسی سیف علاقے سے اس علاقے میں نہ جائیں جہاں پر آر ایڈی وبا ہے تاکہ جو اس کے جو وائرسیز ہیں یا جرسیم ہیں وہ ٹرانسپنٹ نہ ہو یا ڈیزیز آگے نہ پھیلے لیکن ایٹ ڈیزنٹ مین کہ آپ اپنے سیویلنس کو یا آپ جو بھی آپ کی سٹوڈنس ہیں ایسی علاقے میں وہاں پر پھنسے ہیں ان کو آپ بیجار و مددکار چھوڑ دیں وہاں پر چائنی سٹوڈنس جو ہیں پاکستانی سٹوڈنس جو چائنہ میں پڑھ رہے ہیں اور وہاں سیٹی میں سپیچلی موجود ہیں یا اس کے سراؤنڈنگ میں کچھ انیورسٹریز میں پڑھ رہے ہیں تو ان کی طرف سے کئی ساری پیغامات آ رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس خورا کی کمی ہے یا میڈیکل سروسیز کی کمی ہے یا پروٹیکٹیو فیس ماسک یا گلوز گرہی کمی ہے تو پاکستانی گورنمنٹ ان کو کوئی خاص رسپونس نہیں کر دی ایون یہاں تک نیوز آئی ہیں کہ مختلف جو گورنمنٹس ہیں انڈین گورنمنٹ جپان گورنمنٹ اور تھائیلنڈ وغیرہ نیپال ایسے گورنمنٹس نے ان کے میسیز نے اپنے سٹوڈنس کو وہاں سے ویکیویٹ کر لیا ہے اور اپنے کنٹریز میں لے گئے ہیں ان کو ٹریٹمنٹ پر چار رہا ہے تو چینیز گورنمنٹ اپنے سیویلنس کے لیے اقدامات کر رہی ہے اور انہوں نے ایک نیا ہوسپیٹل کرونا وائرس کے لیے اسپیشلی ٹارگٹ دیا تھا کہ چھے دن میں اس کو کمپلیٹ کیا جائے اس پر تیزی سے کام چار رہا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ ورکنگ کنڈیشن میں بھی ہے جو ایک جگینا اپریچیٹنگ ایکٹ ہے چینیز گورنمنٹ کا اور پوری دنیا کے لیے احران کن بات ہے کہ چینیز گورنمنٹ نے کتنی تیزی سے اس پر ایکشن لیا اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو پاکستانی سٹوڈنٹ وہاں پر موجود ہیں ان کا پاکستانی گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ ان کا حل نکالنا چاہیے اٹلیس ان کو وہاں پر خوراک پروائیڈ کرنے چاہیے ان کی میڈیکل سرکسیز ہیں ان کو یقینی بنایا چاہیے کہ ان کے امبیسی چینیز گورنمنٹ کو یہ پیغام بھیجے کہ ہماری جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی میڈیکل چیک اپ کیا جائے اگر وہ ان میں سے کوئی افیکٹیٹ ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ جس حد تک بھی ہو سکتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے اور اٹلیس ان کے ساتھ سٹوڈنٹس سے رابطے میں رہے ہیں ان کو کنفیڈنس میں لیں ان کو یقین دھیانی کر رہے ہیں اپنی مدد کی ان کو بے جارو مددکار بار نہ چھوڑیں ٹرین کے مسلم ہمارا مذہب بہت سی دعائیں بھی سکھاتا ہے ایسی وباؤں سے بچنے کے لیے یا بیماریوں سے بچنے کے لیے یا بیماری اگر آج ہے تو شفا کی دعا بھی سکھاتا ہے تو ہم صرف دعائیں ہی پڑھتے رہیں یا کسی بیماری آنے کی صورت میں میڈیکل ٹریٹمنٹ نہ لیں ساتھ میں ہمیں علاج کروانے کا بھی حکم ہے اگر کہیں پر کسی کو بیماری آ جاتی ہے تو وہ علاج بھی کروائے لیکن اس کے لیے جو دعائیں بتائی گئی ہیں تو وہ دعائیں بھی ہمیں یاد بھی کرنی چاہیے ہمیں صبح شام کے سکار میں وہ بھی پڑھنی چاہیے لائک عزیب الباث عربرنا سوشف انتشافی لا شفاء لا شفاء یہ ان کیس کہ اگر بیماری آتی ہے تو یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے یا اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں جو وباؤں کی صورت میں یا بیماری کی صورت میں ہمیں پڑھنی چاہیے اور آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی وباؤں پہلے بھی دنیا میں پھیلیں اور مشکلات آتی ہیں it doesn't matter کہ وہ کس کنٹری میں ہیں وہ مسلم کنٹری ہے یا نون مسلم کنٹری ہے وہاں پر کس طرح کے لوگ ہیں وہ وہاں پھیلنے کی وجہ کیا تھی وہ وائلڈ اینیملز تھے جو اسلام میں حرام ہیں یا نہیں ہیں ہم ان چیزوں سے بالاتر ہوگے ہمیں سوچنا چاہیے جب مشکل وقت آتا ہے کسی بھی کنٹری پر تو جتنے بھی سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں یا جو لوپی ان کو پروچ کر سکتے ہیں ان کو ان کی مدد کرنی چاہیے وہ کسی بھی صورت میں ہو وہ اپنے ان کو سائنٹس پروائیڈ کرنے کی صورت میں ہو ان کو اپنے ڈاکٹرز پروائیڈ کرنے کی صورت میں ہو میڈیکل ٹیمز ہمیں بھیجی جا سکتی ہیں یا پھر ان کو خوراک پروائیڈ کرنے کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں یا اپنی سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں تو ہمیں ان کو آفر کرنی چاہیے اور بھیجنا چاہیے نہ کہ ہم ان کو مشکل وقت میں چھوڑ دیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اس مشکل میں پھنچے میں یا اس مشکل کا سامنا کر رہے ہیں وہ جلدہ سے اس مشکل سے نکلیں اور یہ ڈیجیز ختم ہو اس سے زیادہ واطنہ ہو اور جو لوگ اس سے افیکٹ ہیں وہ جلدہ سے ٹھیک ہو جائیں اور اس کا کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈسکور ہو تاکہ آئندہ بھی اگر ایسی کرونا وائرس کی فیملی جو پھیلتی ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی حال نکل سکے